ہیلو دوستوں آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار اور ایک بار پنہا سے آپ سبھی کا سواگت ہے ایس پی جان پوری بلوگز میں اور آج میں ہوں گیڑ والی روڈ پر یعنی کہ یہ نینباغ والی روڈ ہے اور کل سام کو آیا تھا میں کھیارشی گاؤں میں کھیارشی گاؤں میں رکھا ہوا تھا اور ابھی میں جا رہا ہوں گیڑ گاؤں کے لیے جہاں پر میری بہن ہے ان کو ملنے کے لیے میں جا رہا ہوں پیچھلے بلوگز میں میں نے انکیت پوامار کو دکھایا تھا آپ کو تو انکیت پوامار کے گھر پہ میں جا رہا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں آس پاس کا نجارہ یہی سے میں نے اپنا بلوگنگ ہی سٹارٹ کرا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو یہ میری بائک ہے اور میں آج اکیلے ہی رائیڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو میرے آس پاس اور میں آپ کو آس پاس کا نجارہ دکھاتا ہوں تھوڑا سا یہاں کا آپ دیکھ سکتے ہو اور ویڈیو میں بنے رہیے یہ دیکھ سکتے ہو آپ روڑ کافی سنکرا یہ مار گئے یہاں پر گاڑی پاس نہیں ہو پاتی ہیں دو یہ سامنے پر میں رکا ہوا تھا ابھی جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہو بازل اور یہ پہاڑیاں جو سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ ہے مسوری یہاں سے نزدیک میں ہی دکھائی دیتا ہے سامنے پر یہ مسوری ہے اور یہ کچھ گاہیں یہاں پر چوگنے کے لئے آ رکھی اور اوپر میں آپ کو دکھاؤں گا گد راج یعنی کی گد جو پکشی ہے وہ دو فلائنگ کر رہے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہو بہت سندر نہ جا رہا یہاں کا تو ابھی میں پہنچ چکا ہوں گیڈ گاؤں کے اوپر جو کی میرا لاشٹ ڈیسٹینیشن تھا آج کا میں دکھاتا ہوں آپ کو نیچے جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہو یہ گیڈ گاؤں ہے یہ ہی مجھے جانا ہے تو میں پہنچ چکا ہوں اس کے اوپر اور تھوڑا سا یہ نیچے ہے اور اب میں جاتا ہوں اور تھوڑا سا یہاں سے میں آپ کو آس پاس کا نجارہ دکھاتا ہوں اور یہ اوپر لاشٹ میں دیکھ سکتے ہو آپ مکان یہ انکیت پوار کا مکان ہے یہ ہی پہ مجھے جانا ہے تو ملتے ہیں آپ کو گھر پہ موسیقی 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 تو جیسا کہ میں گھر میں پہنچ گیا تھا لیکن مجھے کچھ کام بھی تھا کچھ ایسا تو میں گھر میں نہ رکھ کے تھوڑا آگے آگیا ہوں ابھی گھاٹی کی طرف میں جا رہا ہوں مطلب گھاٹی سے ہو کے واپسی میں میں گھر میں جاؤں گا گھر گاؤں میں تو تب آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے گھاٹی یہاں سے ایک کلومیٹر تو بس تھوڑا آگے جاتا ہوں میں سامنے موسوری ہے آپ دیکھ رہے ہو پیڈیو میں گھاٹی سے بھی واپس آ گیا ہوں اور مطلب جو بھی میں نے سامان لینا تھا وہ لے لیا ہے اور اب میں ڈائریکٹ گیڑ جاتا ہوں تو گیڑ میں ملتے ہیں یہ ہے سامنے گھاٹی ادھر ہی آیا تھا میں کچھ سامان لینے تو اب میں لے کے واپس جا رہا ہوں اور یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہو یہ ہے مکہ کے خیت یعنی کی مونگری لگیوی ادھر مونگری بہت زیادہ ہوتی ہے یہ مونگری بیلٹ کہلاتا ہے اب میں پہنچ گیا ہوں گیڑ گاؤں میں اور یہ میں نے بائک سائٹ لگا دی اور آپ دیکھ سکتے یہ نیچے پہ میرے پیچھے گھر ہے میں جاتا ہوں اور تو فائنلی میں جو ہوں گھر میں پہنچ چکا ہوں اور گھر کے اندر آ گیا ہوں جیسے آپ نے ابھی دیکھا میں گھر کے اندر چکے سے آ رہا تھا سرپرائز دینے کے لئے مجھے لگا کوئی اندر ہے لیکن سرپرائز میرے ہی ساتھ ہو گیا گھر میں اندر کوئی نہیں تھا سائٹ نیچے والے کمرے میں ہو سکتے ہیں یا یہاں آس پاس جا رکھے ہوں گے کیونکہ دروازہ تو کھولا ہی تھا تو میں سیدھا اندر چلا آیا میں دیکھا اندر کوئی نہیں ہے تو سائٹ کہیں ادھر ادھر گئے ہوں گے تب تک میں جو ہوں آرام کر لیتا ہوں تو ٹھیک ہے دوستو میں آرام کرتا ہوں اور ملتے ہیں پھر آگے سیکھ ساتھ جب بھی وہ آتے ہیں تب ملتے ہیں تو یہاں بیٹ پر ملی مجھے یہ بک تو میں اسے تب تک پڑھتے ہیں اور یہ ہے بھوگول کی یعنی کی چیزیں کیا پتا تو ملتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے ہم لیتھو سپیئر پڑھتے ہیں تو میں لیتھو سپیئر پڑھ کے تب آگے ملتے ہیں آپ کو بلوگ میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں